اسلام علیکم جی آج کے ریسیڈنٹ کے اس پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہوگا سائبر سپیس لاوز بہت بہت بڑا ٹاپک ہے یہ سائبر سپیس لاوز کا اس کے جو نیو دور میں اس کی بہت وسط بسیع ہوئی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگز ہیں اور جو جن کی زیادہ ایمپورٹنس ہے ان کو اشاعر ہے کہ شورٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں وی لاغ میں تو اس میں ہم ایمپورٹنٹ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم جانے جانے میں غلط کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی اس میں وائیلیشن کر دی ہے جیسا کہ ہم سب سے انٹرسٹنگ اس کی جو چیز دیکھتے ہیں جس کو سائبر سپیس لاوز میں سائبر سٹاکنگ کے اوفینس کا نام دیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی کہ آپ کسی کو کالز کرتے ہیں کسی کو میتھجز کرتے ہیں انوانٹڈلی اور وہ بندہ آپ کے جو کال ہے اس کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا ایسا کرتے ہیں تو سائبر سپیس لاوز پاکستان کے جو کافی سخت ہیں اس میں آپ کو ایسا کرنے کی وجہ سے ملینز روپیز میں فائن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ قید کی سزا بھی اس کے علاوہ ہے اور قید کے علاوہ ملینز روپیز میں فائن بھی ہے عام طور پر تو ہم سمجھیں کہ یہ معمولی بات ہے کہ ہم کسی کو بار بار کالز کر کے تنگ کر رہے ہیں یا بار بار میسج کر رہے ہیں لیکن سائبر لاوز میں اس کو بہت سختی سے اس کا وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ پہ آپ جھوٹے بول کے جھوٹ بول کے کسی کی عزت خراب کرتے ہیں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو اس میں بھی قید کی سزا ہے اور ملینز روپیز میں فائن اس میں بھی رکھا گیا ہے اور کسی کی ایڈنٹیٹی گلت یوز کرتے ہیں جیسے ہم لڑکے سے لڑکی بنے ہوتے ہیں یا کچھ بنے ہوتے ہیں یا کسی کی ایڈنٹیٹی یوز کر کے اس کے پیسے نکلوا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایڈنٹیٹی یوز کرنے کو بھی سیون ایئرز پنشمنٹ کے ساتھ ملینز روپیز فائن کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے اور سائبر سپیس لاوز جہاں بہت ہارش ہیں اور بہت زیادہ سکتے ہیں اور پاکستان میں جو سائبر کا قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی فائی کی ایجنسی اس کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے اور فائی جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ عمومن بہتر ہوتی ہے اور اس لیے بہت سخت ہوتا ہے سوال یہاں پہ ویور کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر اتنے سخت لاوز ہیں تو پھر اتنی وایلیشن کیوں ہوتی ہے اور اتنے اس کا ڈیٹرنس لیول اس کا ہائی کیوں نہیں ہے جو ڈیٹرنس لیول ہم لوس کرتے ہیں وہ ہم امپلیمنٹیشن کی سطح پر لوس کرتے ہیں کہ جب کمپلینٹس جاتی ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں اور جو ہمارے کورٹس کا پروسیجر ہے اس میں جو ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ سے ڈیس ہارٹ ہوتے ہیں جو کمپلینٹس بھی اور کمپلینٹس کا آنا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے تھوڑا ڈیٹرنس لیول اس لیے لوس کر جاتے ہیں ورنہ جو پاکستان میں یہ عمومن کہا جاتا ہے کہ کانون نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سائبر سپیس لوگ ہیں پاکستان کے وہ بڑے سکتے ہیں اور اس میں اگزیمپلری پونشمنٹس ہیں لیکن وہ تھوڑا سا جو ایمپلیمنٹیشن کے ڈیلیز ہیں وہ ایشو ہے وہ جب سول ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے بلا وجہ کسی کی حزت اچھالنے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یو ٹیو پہ بیٹھ کے یا پھر کسی ایسی چیزوں کو کرنے میں کترائیں گے اور ساتھ ہی ایسا کہ ہمارا فورمیٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی پینا کوئی پریسیڈنٹ بھی ضرور شیئر کرتے ہیں تو آج کا پریسیڈنٹ اس کی جو سائٹیشن ہے وہ آپ کی سکرین پہ چل رہی ہوگی اس میں جو ہے جو پرومیننٹ بات ہے وہ یہ کہ کورٹ پروسیڈنگ کے دوران پارٹیز نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا ایگریمنٹ جب کر لیا انہوں نے تو بعد میں انہوں نے اس سے موکرنے کی کوشش کی اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ لیٹی کیشن پرلونگ ہوتی لیکن کورٹ نے اس ججمنٹ میں اس چیز کو ڈیس ہارٹ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے کیسز کو پرلونگ نہ کیا جائے اس طرح کی بیس لیس باتیں کر کے اور اس کو سیٹ آسائیڈ کیا ڈیسمیس کیا ہے ان کی اپلیکیشن کو اور مور آور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کورٹ کی جو پرسیڈنگ ہے ان کی ایک سینٹیٹی ہے اگر کورٹ کے سامنے آپ نے آپس میں کوئی وعدہ وحید کر لی ہے پارٹیز نے اور وہ ججمنٹ شیٹ پر آگے ہے تو وہ پھر ایمپلیمنٹ ہوگا وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کوئی پارٹی جو ہے بعد میں اس سے موکر جائے تو یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ سائبر سپیس لاوس پر بھی تھوڑی بات کی اور مزید بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جیسے جیسے کورٹ کے کوئی نئے فیصلے آئیں گے یا کوئی ایسی ایمپورٹنٹ لیگل انفرمیشن ہوگی اس کے والے سے ہم اپنی ویڈیوز آگے بھی رپورٹن میں بناتے رہیں گے جی بہت شکریہ